نیوز بلیٹن بھارت مقبودہ کشمیر میں غیر قانونی قبضے کے حقائق چھپا نہیں سکتا پاکستان کا کہنا ہے کہ اداد کشمیر کے عوام ادادانہ انتخابات سے مستفید ہو رہے ہیں جبکہ مقبودہ کشمیر بھارتی قبضے میں خون میں نہایا ہوا ہے پاکستان کو اخوانستان میں سپر پاورز کی کاروائیوں کے نتائج بگتنا پڑے فواہ چودری کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی گروپ ایسا نہیں جو پورے اخوانستان پر حکومت کر سکے کینیڈا نے پاکستان کو ایک سو باثر موبائل وینٹی لیٹر صدیہ کر دیئے کینیڈین ہائی کمیشنر کہتے ہیں کہ تین اشاریہ چار میلین ڈالر سے زائد مالیت کا یہ طبی سمان پاکستان کے حفظان زہد کے نظام کو مزید بہتر بنائے گا سن حکومت نے کراچی میں نئی پابندیوں کے ساتھ لاغڈاؤن لگا دیا سبائی حکومت کے تحت لاغڈاؤن کا نفاظ آٹھ اگست تک لاغو رہے گا ڈیلٹا ویرینٹ سے سب سے زیادہ متاثر کراچی ہوا ہے ڈیلٹا ویرینٹ کمس کم پانچ افراد کو متاثر ضرور کرتا ہے وزیر علیہ السین کہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی بہت قربانی دینا ہوگی سب نے اتفاق کیا کہ ہمیں فور اقدامات کرنے ہوں گے کینیڈین صوبے انٹریو میں کرونا وائرس ایک بار پھر پھیلنے لگا صوبے میں تین ہفتوں بعد کرونا وائرس کے دو سو سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے صوبے میں سب سے زیادہ کیسز ٹورنٹو اور پیل ریجن میں رپورٹ ہوئے کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا میں سنامی وارننگ آٹھ سو افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا بعد ازہ وارننگ ختم کر دی گئی ٹورنٹو میں گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری اس ویکنڈ پر شہری تھنڈے موسم کے مزے لے سکیں گے محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی مریدوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ انتیس ہزار چار سو نتر تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں چھپیس ہزار پانچ سو پچھتر ہو گئیں طالبان کی پیش قدمی سے اغوان حکومت پریشان پچھلے چار ماہ کے دوران اغوان سیکیورٹی فورسز پر بائیس ہزار حملے کیے گئے پانچ ہزار سے زائد شہری ہلاکیت زخمی ہوئے امریکی ریاست پنسلوینیا میں طوفان نے تباہی مچا دی متعدد افراد زخمی کئی امارتیں تباہ ترکی میں ساٹھ سے زائد مقامات پر خوفناک آتیزدگی سے تین افراد حلاک ایک سو چالیز زخمی ترک انتظامیہ کے مطابق آگ جان پوچھ کر لگائی گئی ہے جس کی مکمل اور شفاف تحقیقات جاری ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے عالمی دارہ سہت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی متاثر افراد کی تعداد انیس کروڑ پیچھتر لاکھ تئیس ہزار تک جا پہنچی ہے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کرونا وائرس سے چھاسی افراد جان بہاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد تئیس ہزار دو سو پیچانوے ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد دس لاکھ چوبیس ہزار آرٹھ سو اکسٹھ ہو گئی ہے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار پانسو سنتیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ پچپن ہزار چار سو تیراسی سن میں تین لاکھ ستتر ہزار دو سو اکتیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ تیتالیس ہزار دو سو تیرہ بلوچستان میں تیس ہزار ایک سو باسٹھ گلگت بلتستان میں آٹھ ہزار آٹھ اسلام آباد میں چھانسی ہزار نو سو پینٹالیس جبکہ آزاد کشمیر میں تئیس ہزار آٹھ سو انیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ انسٹھ لاکھ چھتیس ہزار چھے سو چھوہتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اچھاون ہزار دو سو تین نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نالا کرتیس ہزار آٹھ سو تینٹالیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار ایک سو سترہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کروڑا سے ایک دن میں چھاسی افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تیس ہزار دو سو پچانوے ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار انیس سن میں پانچ ہزار نو سو سنتالیس خیبر پختونخواہ میں چار ہزار چار سو چوالیس اسلام آباد میں سات سو نننانوے بلوچستان میں تین سو ستائیس گلگت بلتستان میں ایک سو سنتیس اور آزاد کشمیر میں چھے سو بائس مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر آدم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت برامداد بڑھانے کے لیے سنتوں کو سہولتیں دے رہی ہے جس سے تجارتی خسارہ کم ہوگا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آدم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت برامداد بڑھانے کے لیے سنتوں کو سہولتیں دے رہی ہے جس سے تجارتی خسارہ کم ہوگا وزیر آدم عمران خان سے ملک کے بڑے چیمبرز آف کامرس کے صدور نے ملاقات کی وزیر آدم عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ سنتوں کو سہولتیں دینے سے ذر مبادلہ میں اضافہ ہوگا ملک پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ٹیکس کے نظام کی بہتری کے لیے اس نے ہاتھ چاری ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے اس عمل میں تیزی اور بہتری آئے گی اس حوالے سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق وزیر آدم عمران خان سے ملاقات کے دوران ملک کے تمام چیمبرز آف کامرس نے حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار کیا اعلامیہ میں کہا گیا کہ ملک کے تمام چیمبرز آف کامرس نے ایزی آف ڈوئنگ بزنس کے لیے اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ ملاقات کے دوران حکومت و کاروباری بیرادری کے درمیان مشاورت سے ٹیکس ریوینیو بڑھانے کی حکمت عمری بنانے پر اتفاق بھی کیا گیا اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر آزم نے حکام کو اسٹیک ہولڈر سے رابطے کرنے ان کی تجاویز اور مسائل سننے کے لیے مسلسل ملاقاتوں کی ہدایت بھی کی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اگوان مہاجرین کو واپس جانا چاہیے مہاجرین پر پاک اگوان ورکنگ گروپ بھی موجود ہے اگوانستان میں ہمارے کوئی فیبرٹ نہیں ہیں بس ہم اگوانستان میں تشدد کا خاتمہ اور امن چاہتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی دفتر خارجہ کی جانب سے آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے بیان پر بھارتی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور پاکستان نے بھارتی دفتر خارجہ کے الزامات مسترد کر دیئے ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی نازم الامور کو بتایا کہ آزاد کشمیر میں انتخابات سے متعلق بھارتی بیان حقائق کے منافی ہیں آزاد کشمیر کے عوام آزادانہ انتخابات سے مستفید ہو رہے ہیں جبکہ مقبوزہ کشمیر بھارتی قبضے میں خون میں نہایا ہوا ہے بھارت نے اپنے گھناؤنے ڈیزائن کی تکمیل کی خاتے مقبوزہ کشمیر میں دہائیوں سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف پر ذکی قبل ازی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیس چودری نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ چین کا خطے میں اہم کردار ہے چین اور پاکستان چاہتے ہیں کہ اغوانستان میں آمن اور استحکام آئے دونوں ممالک نے انٹرا اغوان مذاکرات کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے پاکستان نے ہمیشہ اغوان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے یہ وقت ہے کہ تمام توانائیاں اغوان مسئلے کے سیاسی حل پر لکائی جائیں وہاں جامعہ و وسیل بنیاد سیاسی حل بہت ضروری ہیں جبکہ بھارت نے ہمیشہ اسپائلر کا کردار ادا کیا ہے ایک سوال پر ترجمان کا کہنا تھا کہ اغوانستان کے بعض اناثر جن کی کوئی حیثیت نہیں ہم ان کے منفی بیانات سنجیدہ نہیں لیتے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تین میلین کے قریب اغوان پناہ گزین ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اغوانستان کے سیکیورٹی صورتحال مزید خراب نہ ہو کیونکہ ہم مزید اغوان مہاجرین کی آمد کے متحمل نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ حالیہ ہیکنگ انکشافات کے بعد پاکستان میں کمیونکیشن سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے پاکستان نے اغوانستان سے صفیر کو واپس نہیں بلایا اور نہ ایسا کوئی ارادہ ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں اقتصادی اور تجارتی روابط کا فروغ چاہتا ہے اور اغوانستان میں امن کے لیے مسالحانہ قردار ادا کرتا رہے گا اغوانستان میں امن چاہتے ہیں پاکستان کی پالیسی واضح ہے مزید جانتے ہیں پاک اغوان یوت فورم کے زیر احتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے خطاب کردے میں کہا کہ پاکستان اور اغوان نوجوانوں کو ایک فورم پر لانا خوش آئند ہے پاکستانی قیادت اغوانستان میں امن کے قیام کی خواہاں ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ اغوانستان میں کسی ایک گروپ کی حمایت یا اسے مضبوط نہیں کر رہے اغوانستان کے تمام گروپس مل کر متفق کا حکومت تشکیل دے سکیں اس وقت کوئی گروپ ایسا نہیں جو پورے اغوانستان پر حکومت کر سکے ان کا کہنا تھا کہ ایک گروپ قابل پر قبضہ دوسرا رکاوت ڈالتا ہے ایسے میں امن ممکن نہیں اغوانستان میں امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں سپر پاورز اپنی کاروائی کر کے چلی جاتی ہیں نتائج ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں پاکستان اور اغوانستان نے سپر پاورز کی کاروائیوں کے نتائج بھگتے سپر پاکستان پاکستان نے مزید کہا کہ عزوکستان کے ساتھ ریلوے ٹریک کے مہایدے پر بھی درسخت کیے ہیں اغوانستان کے راستے وسطی ایشیای ریاستوں تک تجارت کا فروغ چہتے ہیں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کے صحافیوں کے قابل کے دورے کا بھی انتظام کر رہے ہیں پاک اغوان میڈیا انکلیو کے لیے پاک اغوان یوت فورم کی قابل ستائش ہیں پاکستان میں تاریناتھ کینیڈین ہائی کمیشنر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے ساتھ ساتھ بہران سے نمٹنے کے لیے صحت کے نظام کے استقام بھی اتنا ہی اہم ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ آتھارٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ تیزی سبھالدی کرونا وائرس کی چوتھی لہر سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کی طرف سے پاکستان کو موبائل وینٹی لیٹرز فراہم کیے گئے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مانیجمنٹ آتھارٹی کے ترجمان کے مطابق اسلام آباد میں منقضہ تقریب میں کینیڈین ہائی کمیشنر نے ایک سو باسٹ موبائل وینٹی لیٹرز انڈی ایم اے کے حوالے کیے ترجمان انڈی ایم اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ تقریب میں چیرمن انڈی ایم اے کینیڈین ہائی کمیشنر اور وزیر آزم کے معاون خصوصی برائے سہت ڈاکٹر فیصل سلطان شریک تھے اس حوالے سے پاکستان میں تائینات کینیڈین ہائی کمیشنر وینڈی گل مور کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے ساتھ ساتھ بہران سے نمٹنے کے لیے سہت کے نظام کا استحقام بھی اتنا ہی اہم ہے تین اشاریہ چار ملین ڈالر سے زائد مالیت کا یہ طبی سامان قیمتی زندگیاں بچانے میں پاکستان کے حرزان سہت کے نظام کو مزید اہتر بنائے گا کراچی میں لوگ ڈاؤن کے دوران ایکسپورٹ سنتوں کو پیداواری عمل جاری رکھنے کی اجازت ہوگی جبکہ میڈیکل سٹورز گروسری پھل سبزی بیکرز دودھ کی دکانوں پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت سندھ نے کراچی میں نئی پابندیوں کے ساتھ آٹھ اگستہ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا سندھ خصوصاً کراچی میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر میں اضافہ کو روکنے کے لیے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں صوبائی تاس فورس کا اجلاس ہوا اجلاس میں کراچی میں مزید بندشیں آئیت کرنے کی منظوری دی گئی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کراچی میں نئی پابندیوں کے ساتھ لوگ ڈاؤن آٹھ اگستہ ہوگا لوگ ڈاؤن کے دوران ایکسپورٹ سنتوں کو پیداواری عمل جاری رکھنے کی اجازت ہوگی جبکہ میڈیکل سٹورز گروسری پھل سبزی بیکریز دودھ کی دکانوں پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا اس سے قبل کرونا ٹاس فورس کے اجلاس میں تمام پارلیمانی جماعتوں کو بھی مدعو کیا گیا تاجروں سنتکاروں کے نمائندے بھی ٹاس فورس اجلاس میں شریح ہوئے عالی عزقری حکام اور سیول انتظامیہ کے سینئر افسران بھی صورتحال سے آگاہ کریں گے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے ایک شہری کا کہنا تھا واضح رہے لوگ ڈاؤن کے دوران انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر بھی مکم مدفابندی آئید ہوگی ایک اور شہری کا کہنا تھا کہ غریب بندہ دیاریدار بندہ کیا کرے گا ہاں بڑے بڑے جو جتنے بھی حکمران جو سیاستدان ہیں یہ تو اپنے باتروم میں ایسی لگایا ان لوگوں نے گاڑیوں میں باتروموں میں گروں میں ان کو تھوڑا احساس نہیں ہے تھوڑا ان کو غریبوں کے گھر جڑا گلی گلی میں جانا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہو سب بند ہیں دکانے آگے بیچے غریب بندہ دیاریدار بندہ کیا کرے گا آپ مجھے یہ بتائیں وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ شہری جزوی لوگ ڈاؤن کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں اگر شہریوں نے مدد کی تو بہتر نتائے جائیں گے نو اگست سے ہم پابندیاں اٹھانے کی پوزیشن میں ہوں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جزوی لوگ ڈاؤن کو کامیاب کریں شہری نو دن تک مدد کریں گے تو وبا کے پھیلاؤں کو روک سکیں گے مجھے پتا ہے لوگ ڈاؤن سے لوگوں کو تکلیف ہوگی لیکن یہ ملک اور صوبے کے لیے بہت ضروری ہے مراد علی شاہ نے کہا کہ کرونا وائرس 25 فیصد سے زائد ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود فیصلہ کیا گیا ہے کہ مکمل لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا مخصوص شعبوں کو بند کیا جائے گا ہمیں وائرس کو روکنے کے لیے احتیاط کرنا ہوگی ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں کہوں گا کہ فیصلے میں اتفاق کر رہے تھا تاہم کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت سیریس صورتحال نہیں ہے ٹاس فورس کی میٹنگ کے بعد عصد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ مکمل لوگ ڈاؤن نہیں ہے میں یہ نہیں کہوں گا فیصلہ متفقہ فیصلہ یا کسی نے کوئی اتراز نہیں کیا اپنے پوائنٹ آف یو دیئے ریالا ہی سب نے کیا کہ نہیں جی کچھ کرنے کی ضرورت ضرور ہے پھر وہ اس کے ہر ایک کے اپنے الگ تھے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی بلکل سو فیصد بند کر دیا جائے کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں جی سو فیصد پر عمل کرائیں تو ویریڈ تھے لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی اس وقت سیریس سیچویشن نہیں ہے اور ہم نے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاس فورس کی میٹنگ کے بعد میں نے اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے دونوں سے بات کی اور انہیں آگاہ کیا ہے اور انہوں نے یقین دلائے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے وزیراعلا سن کا کہنا تھا کہ ڈیلٹا ویریانٹ سے سب سے زیادہ کراچی متاثر ہے ڈیلٹا ویریانٹ کم سے کم پانچ لوگوں کو مزید متاثر کرتا ہے اگر احتیاط نہ کی گئی تو ڈیلٹا مزید پڑھے گا جو کرونا کی بہت خطرناک قسم ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت سن نے کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر کراچی میں مزید پابندیاں آئیت کرنے کی منظوری دی ہے جو آٹھ اگست تک برقرار رہیں گی لوگ ڈاؤن کل سے نافذل عمل ہوگا اس صوبے کے لوگوں کو خصوصاً شہر کراچی کے لوگوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جو لوگ ڈاؤن ہمارا ہے پارشل لوگ ڈاؤن اس کو افریکٹیو کرنے میں اس کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کریں ہم نے ڈیٹ بھی رکھی ہے کہ یہ سنڈے آٹھ اگست تک یہ لوگ ڈاؤن رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ نو اگست کو ہم کھلنے کی طرف جائیں گے لیکن وہ تب ہی پوسیبل ہے کہ یہ نو دن یعنی کل پہلا دن ہے سیرڈے سنڈے پھر پانچ دن ہفتے کی اور پھر دو دن اگلی ویکنڈ سیرڈے سنڈے یعنی یہ نو دن اگر آپ نے مدد کی ہے مدد کی پوری طریقے سے تو مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس وبا کے پھیلاؤں کو روک سکیں گے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی